سلام علیکم دوستو کہتے ہیں کہ عزت دولت اور شہرت یہ فری میں نہیں آتی بلکہ کمانی پڑتی ہے بلکل ایسی ہوا ہے بنگلہ دش پریمیر لیگ میں جہاں اب بابر آزم بامقابلہ ہو چکا ہوا ہے احمد شہزاد وہی احمد شہزاد جو کہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان کے کے ٹیم سے باہر ہیں پاکستان سپر لیگ میں انہوں نے کسی نے خریدا انہیں اور اب بنگلہ دش پریمیر لیگ میں دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ پڑ گیا ہے یہ مقابلہ میدان کی اوپر نہیں بلکہ فینز نے بنا دیا ہے بابر آزم اور احمد شہزاد کا مقابلہ احمد شہزاد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ لیگ کھیل رہے تھے انہوں نے پیسوں کو تھکرا دیا تھا بڑی بڑی آفرز تھکرا دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کھیلیں گے تو صرف پاکستان کیلئے کھیلیں گے بلکہ لیگز نہیں کھیلیں گے ٹی ٹین سے انہیں آفر آئی انہوں نے ٹی ٹین لیگ میں کروڑوں کا کانٹریکٹ کرنے کی بجائے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کو ترجیح دی اسی طرح سے پھر اب وہ بنگلہ دش پریمیر لیگ جا چکے ہیں جہاں پر وہ فارچن باریشل کی نمائنگی کریں گے شویب ملک کی جگہ کی اوپر آپ کو پتا ہے کہ شویب ملک نے فارچن باریشل کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا لیکن وہ تین میچز کھیلنے کے بعد ہی واپس دبائی چلے گئے اور انہوں نے ذاتی مصروفیت کی وجہ سے بی پیل چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے ٹیم میلیجمنٹ کو بتایا گو کہ ان کے بارے میں بڑی بڑی خبریں آئیں کہ شاید انہوں نے فکسنگ کیے انہوں نے نوبلز کیے تھے اور اس طرح کی کئی سارے وہ جو کہتے ہیں کہ بیسلس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا خیر ان کی جگہ کی اوپر احمد شہزاد آئے احمد شہزاد کے ساتھ ساتھ بابر آزم نے بھی ایسی کچھ کمال کر دیا ہے کہ اب ہر بنگلہ دیشی کرکٹ فینس کے موپر صرف بابر اور بابر کی ہی آواز ہے لیکن احمد شہزاد ان کو ٹکر دینے والے ہیں اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید احمد شہزاد نے ایسا کیا کر دیا تو احمد شہزاد جیسی ہی وہاں پر گئے تو رنز کا طوفان لے کر آئے اپنے بلے سے فورشن بالی شرک کی طانب سے انہوں نے پہلا میچ کھیلا اور سترہ گیندوں پر انتالیس رنز سکور کیے جس میں دو چھکے اور پانچ چوکے بھی شامل تھے احمد شہزاد کی تعریف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ اوپننگ کرنے آئے تھے اور اوپن کیا اور جیسی اوپن کیا وہ بغیر روکے ٹوکے یہ نہیں کہ بال کو بیٹ کریں انہوں نے طوفانی انداز سے کھیلنا شروع کیا اور تابر توڑ حملے شروع کر دیئے مخالف ٹیم کے بالرز کی اوپر تعریفیں یہ ہو رہی ہیں کہ احمد شہزاد کا سٹرائک ریٹ چونکہ دو سو انتالیس سے بھی اوپر تھا تو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اب شاید احمد شہزاد چونکہ بابر آزم سے اچھا کھیلے ہیں احمد شہزاد جس طرح سے کھیلے ہیں اسی طرح سے پاکستان ٹیم کے باقی کھیلاریوں کو بھی کھیلنا چاہیے کیونکہ احمد شہزاد کا سٹرائک ریٹ بڑھا اچھا تھا جبکہ دوسری جانب بابر آزم کے سٹرائک ریٹ کیو پر کافی تنقید ہو رہی ہے کچھ فینس کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو اپنا سٹرائک ریٹ بڑھانا چاہیے اگر بابر ایسے ہی کچھوے کی رفتار سے کھیلتے ہیں ملک ڈیفرنٹ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اب اگر میں بابر آزم کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ بابر آزم بنگنا دش پریمیر لیگ میں کیا کر رہے ہیں تاکہ آپ خود دونوں کا کمپیریزن کر سکیں کہ کون اچھا ہے اور کس کی ایننگ سب سے اچھی ہے کون سا میچ وینر بولر ہے یا ساری میچ وینر بیٹر ہے تو بابر آزم رنگ پور رائیڈرز کی نوائندگی کر رہے ہیں ابھی تک تین میچز ہی کھیل چکے ہیں رنگ پور رائیڈرز کی جانب سے اور ایک میچ میں من آف دا میچ کا ایوارڈ بھی لے اوڑے بابر آزم نے ابھی تک بنگنا دش پریمیر لیگ میں دو فپٹیز سکور کی ہیں جو گزشتہ روز میچ ہوا انہوں نے چھالیس گیندوں کی اوپر باسٹ رنز بناے جبکہ سیلٹ سرائکرز کے خلاف انہوں نے انچاس گیندوں پر چھپن رنز کی ایننگز کھیلی اور اسی طرح سے کھلنا ٹائگرز کے خلاف انہوں نے آٹھ گیندوں پر صرف دو ہی رنز بناے تھے اور آؤٹ ہو گئے تھے اب ایننگز کی اگر ہم بات کریں تو جو چھالیس گیندوں کی اوپر باسٹ رنز کی ایننگز بنائی بابر آزم نے اس میچ میں بابر آزم پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ لیوڈے تھے اور اسی وجہ سے کیونکہ بابر آزم جب کھیل رہے تھے تو ان کے ساتھ جو باقی بیٹرز تھے وہ آؤٹ ہوتے جا رہے تھے مطلب وکٹیں ساتھ ساتھ گرتی رہیں بابر آزم اکیلے ڈڈ کر کھڑے رہے اور جیسے وہ اینکر رول پلے کرتے ہیں سیم اسی طرح سے بابر آزم اینکر رول پلے کر رہے تھے رنگ پور رائیڈرز کے لیے اور اسی بابر آزم کے چھالیس گیندر پر باسٹھ رنس کی بدولت ہی رنگ پور رائیڈرز ون ایٹی تھری رنس کرنے میں کامیاب رہی اور سب سے مزید کی بات تو یہ ہے جن دو میچز میں بابر آزم چلے ہیں ان وہ دونوں میچز ہی رنگ پور رائیڈر جیت چکی ہے جبکہ تیسرے میچیں بابر آزم نہیں چل سکیتے اس طرح سے تو اسی لیے رنگ پور رائیڈرز کو شکست کا سامنا کرنا بڑا تھا اب بابر آزم کی ایننگز کی جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان کا سٹرائک ریڈ کم تھا تو اگر بابر آزم کے یہ رنس آپ نکال دیں باسٹھ رنس اور چھپن رنس تو پھر بابر آزم کی ٹیم جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے رنگ پور رائیڈر تو اب کچھ فینز یہ کہہ رہے ہیں شاید کہ بابر آزم اگر اینکر رول پلی نہیں کرتے بابر آزم کی اگر فیپٹیز نہیں آتی تو شاید رنگ پور رائیڈرز آج جو میچز جیت رہی ہے وہ میچز بھی جیت نہیں سکتی تو اس لیے احمد شہزاد کی بارے میں جب احمد شہزاد آئے وہ تیز تیز کھیلے اور آؤٹ ہو کر چلے گئے جبکہ ان کی ٹیم کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو یہ ہوتا ہے بڑے جو پلیئرز ہوتے ہیں جو ورلڈ کلاس پلیئرز ہوتے ہیں ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ٹیم کو لے کر چلتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ بس آکے دو تین چھکے مار کے اور آؤٹ ہو کر چلے جاتے ہیں تو بابر آزم کے فینس کے پاس یہ بھی جواب ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا احمد شہزاد کیننگز اچھی تھی یا کہ بابر آزم کیننگز آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس کا جواب ضرور دے رہا ہے بس جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تینکیو